نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آجو پھر میں ابھی میدان میں حاضر ہوں رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیں لوگ اس سے پوری زندگی سجائی سا سکتی ہے ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیں لا یعنی باتوں کو کیا کہتے ہیں ہمارے دہات کے لوگ جڑے پینڈ جانا نہیں وہ دہراپ اٹھنے دی لیکن آج کل لوگ باز آن دے یعنی بات کا بلکو تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اوہ بھئی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں حضور نے اپنی فساد کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے قریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں جب تاہا والے محبوب خود تاہا کی تلاوت کریں غور کرونا جب مدسر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ انہا آتینا کلکو سر یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں جب وہ کہہ رہے ہوں ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ اس کا لطف اس کا انداز بھلا کیا ہوگا حضور جب لاہت کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جب پکے کافر تھے نا ابو جہل جیسے لوگ وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا قریب جانا یہ اجاز ہے حضرت فاروق آزم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا مزاج کا بڑا سخت تھا زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑا پی گیا کروں آیا سمار مقامنے نو انہوں میں نو مار دے مار دے لے چلو اے مت عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھ عمر سوار دے لے چلو یہ اجاز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کر پھر حضور نے خبریں دی نبی پاک نے خبریں دی حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا وہ ہوا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا تو شام فتح ہوا فرمایا ایران فتح ہوگا تو ایران فتح ہوا سراکہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے ابھی راستے میں تھے میں سو سرخ اونٹوں کے لالچ میں ماذا اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا محبوب نے حکم دیا حضور کا موجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا میں نے معافی مانگی حضور نے معاف کر دیا میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے یہ منوانہ بھی بڑا مشکل کام ہے شجر و حجر پہچان گئے انسان کی نظروں میں شاکھی رہا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانہ توبہ توبہ ماننے کو تیار نہیں دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے پھر معافی مانگی کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے فرمایا معافی مانگتا ہے جا میں نے معاف کیا کہتے ہیں تین دفعہ میں آگے بڑھا تین دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرما نہیں لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے وہ کیسے روم کا علاقہ فتح ہوگا وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں بادشاہ کے کنگن معروف ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے اللہ کرے آپ سمجھے یہ جو لوگ ڈری ڈری سیمی سیمی اور ہمارے بچے مایوسی کی مارز اللہ باتیں کرتے ہیں وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں اب بھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز کریم فرمانے لگے وہ کیسے روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے جناب سراکہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا حضور کا وصال ہو گیا کنگن نہیں آئے حضرت عبو بکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا کنگن نہیں آئے جناب عمر کا دور آگیا سراکہ بڑے ہو گئے کوئی بندہ پوچھتا نہ کہ اب تو عمر ڈھال گئی ہے زندگی کا پتہ نہیں کنگن لگے نہیں میں نہیں جاتا جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسدے قرآن جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی موں سے ان کے وبات ہو کے رہی اور فاضل برہنوی کا تو اندازی پھر انہوں کھانا وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہنے لگے نہیں آتے حضرت ازرائیل فکر نہ کرو بوڑے ہو گئے تھے نکلنا گھر سے بند کر دیا تا حضرت عمر کا دور تھا کنگن آ گئے سبان اللہ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے نوازوں سے بچوں سے کہا جاو بلا کہ لاو کا دادا جاو بوڑے ہیں پھر میں تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے سبان اللہ پھر تم دیکھنا تو سئی پھر حضرت سوراکہ آئے حضور نے جو خبریں دی نبی پاک علیہ السلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نہ دنیا میں عزتیں دینے آئے عزتیں یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نہ کسی کو نیچہ کیسے دکھانا ہے یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا آپ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت دعوت جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ جنابِ اسالک سلام کا فقرِ اختیاری کس طرح کا تھا محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی اس کی بھی شان بیان کی حضور نے بتایا کہ ابو بکرِ صدیق کی شان کیا ہے فاروقِ آزم کا مرتبہ کیا ہے عثمانِ غنی کی حیاء کیا ہے مولا علی کی شجاعت کیا ہے اہلِ بیتِ نبوت کی عظمت کیا ہے حضور آئے عزتیں دینے ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا راب راضی ہو گیا فرمایا جو دو بیٹیاں تین بیٹیاں چار بیٹی بہنیں یا ایک بیٹیاں بہن بیعا کے آ گیا نا اس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی عزت دی حضور عزتیں دینے کوئی عزاز نہیں انپڑ بندہ ہے سادہ ہے غریب ہے مزدوری کرتا ہے آتھوں پہ چھالے یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی عزاز ہے قربان جائیں میرے کریم نے عزت دی فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے یہ اینٹیں اٹھانے والا یہ مشکتیں کرنے والا یہ صبح دھیاڑی پہ جانے والا یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی رسول کریم نے ہر بندے کو عزاز دیا عزمتیں دی حضور عزتیں دینے آئے نبی پاک علیہ السلام نے عزازات دیئے حضور نے نوازا یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریف اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیعت ہیں نا یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے رہبر بنا دیئے وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے برادری عزم پہ لڑتے تھے حضور نے بھائی بھائی بنا دیئے ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال عبشی سحیب رومی سلمان فارسی حضور نے یوں کر کے ملا دیا نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا اتنا بلند کیا اور صحابہ کرام علیہ ملیدوان اس کو دے کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گوانیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اشداؤ علیہ کفاری رحماؤ بینہم تراہم رکان سجد یبتگون فضلم من اللہ وردوانا فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دیل ہیں تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے رکوع کرتے دیکھو گے تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا طور پر یہ ساری چیزیں آئیں بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں حضور کا جو اخلاق ہے نا وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عزیم محبوب ہم نے آپ کو نہ خلقِ عزیم کا مالک بنایا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہے نہیں بھائی بولنے کا انداز ٹھیک ہو نہ با اخلاق نہیں سچ بولنا اخلاق کی علاوہ آپ کا حق بارت کرنا اخلاق ہے آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظہرہ کرنا انچا اخلاق ہے رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں یہ اخلاق ہے رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا خودداری کو برقرار رکھنا یہ اخلاق نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی اعلیٰ ترین حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو چوری نہیں کرو گے نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی حضرت حکیم بن حضام کہتے حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے خودداری سے زندگی گزارو گے عزت نفس جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا دوسروں کی دولتوں پر راج کرنا دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے حد ہو گئی نبھانے والوں نے پھر اس آہد کو نبھایا اور کمال کر دی حضرت حکیم بن حضام گھوڑے پہ بیٹھے تھے ہاتھ میں درہ تھا وہ زمین پہ گر گیا قریب غلام کھڑا تھا حضرت حکیم بن حضام خود گھوڑے سے اترے درہ اٹھایا دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کر دے دیتا آنکھیں چمک اٹھیں فرمانے لیں کہ کیسے بتا دیتا اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا کبھی سوال نہیں کروں گا اللہ کے محبوب نے ہمیں عالی اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی دو چار پانچ لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں دوستو ہمارا ایک ویزن ہونا چاہیے ہمارے ذاتی رویے بڑے مطبر ہونے چاہیے لیندین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا ساف سترا ہونا چاہیے ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روز مرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یا اس کی حکمت کے تقاضیں ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنی رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے اچھا پھر ایک اور بات جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صاحب کا یا ازواج کا مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا لیکن یہ اخلاقِ عالیہ کا حسن دیکھو اپنے گھر مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا کوئی دروازے سے خالی نہیں جیا عزیز بھائی اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں ساری زندگی توجہ رہی کہ فلان کیا کر رہا ہے فلان کیا کر رہا ہے تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں اپنے آپ کو وقت دیں حضور کے اخلاقِ عالیہ کی روشنی میں تعلیماتِ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں امتِ مسلمہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے دولت سے بھی سرشار ہیں ہمارے ہم بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکچرار ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں بڑا کچھ ہے لیکن کردار و عمل کے بادشاہ اپنی زندگی تقوے کی روشنی میں گزارنے والے ان لوگوں کی تعداد کم ہے اگر کوئی آج بھی ہر سارے کام نیک کرے لیکن جائداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے پھر اس نے کیا ملاد منایا اگر آج بھی جو دو چار لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں ملازمین ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا ملاد منایا اگر آج بھی وہ برادری عزم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے جیسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے ورنہ کسی عربی کو عجمی پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اگر کوئی آج بھی اس برادری عزم کا قائل ہے پھر اس نے کیا ملاد منایا اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا ملاد منایا اپنی طبیتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ان افکار کو پیدا کرنا سوچوں کو بدلنا سوچوں کو نظریات کو بدلنا اپنے روز مرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں اس پر توجہ دینا یہ ملاد ہمیں سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دور